بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے چاہوں گے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ یقیناً بازار سے اس کو ضرور لے کر کھاتے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو اس کو گھر پر بنانے کا طریقہ بدا ہوں گی اور یہ بہت ہی زیادہ ایزی بند کا تیار ہوتے ہیں بلکل جو ہے نا وہ اس کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور بہت زیادہ ایزی یہ بند کا تیار ہو جاتے ہیں اور بنانے میں بہت آسان ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے ایک کپ میدے میں ہم یہاں پر دو ٹیبل سپون گھی کے استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ اس میں جو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی فلیور بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مسل لیں گی گھی کو اور میدے کو ہم اچھے طریقے سے مسل لیں گی اس میں جو گھٹیاں وغیرہ ہوں گی وہ ہم ختم کر لیں گی جب اس طرح سے اس کی مٹھی بننا شروع ہو جائے گی تو ہمارا جو اٹا ریڈی ہے تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے ہم اس کو گون لیں گے یہاں پر آپ نے بہت زیادہ اس میں پانی آئٹ نہیں کرنا آپ نے بہت زیادہ پانی آئٹ کر کے اس کی جو اٹا تیار کر لینی ہے ماں نہ بہت زیادہ اپنے ہارڈ ڈو بنانی ہے نہ ہی وہ زیادہ آپ نے سوفٹ ڈو بنانی ہے تھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کی آپ نے دو جنا وہ بنا کر ریڈی کر لنیا ہے اب ہم اس کو سٹے دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو جنا پھر بنانا سٹارٹ کریں گے جب تک ہماری ڈو جنا پھر سیٹ ہو رہی ہے تب تک ہم جنا شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر لی شیرہ بنانے کے لیے ہیں ایک کپ جوہنا میں نے یہاں پر پانی آٹ کیا ہے اور تقریباً ہاف کپ جوہنا اس میں میں چینی آٹ کر دوں گی دو الائچی کھول کر ڈال دیں گے اس سے جوہنا وہ فلیور بہت اچھا ہے گا یہاں پر ہم نے جوہنا وہ میڈیم سے لو فلیم پچینی کو میلٹ کرنا ہے اور بہت زیادہ ہم نے یہاں پر اس کو پکانا نہیں ہے جب یہ ہاف رہ جائے تو ہم اس کو جوہنا وہ اتار لیں گے تھوڑا سا ہم یہاں پر لیمن کا جنوہ استعمال کریں گے تقریباً ونڈرو تاکہ شیرہ جوہنا وہ ہمارا جمع نہیں ٹھیک ہے بنا رہے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بعد یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہمارے جوہنا وہ ڈوبی جوہنا وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکی ہیں یہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے مس لیں گے اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنانا سٹارٹ کر دیں گے فیک کپ میدے سے ہم بہت سارے چونگیں جوہنا وہ بنا کر ریڈی کر لیں گے اور انشاءالا آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے بہت زیادہ محنت نہیں لگتی ان میں لیکن یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور آپ جوہنا وہ آپ کی گھر میں کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ آپ یہ گھر میں بنایا ہے یا بزار سے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو رول کرنے نہ ہے اور اس کے پیڑے بنا لینے ہے ٹھیک ہے اچھا میرے یہاں پر ایک کپ سے پانچ پیڑے بنے تھے ٹھیک ہے آپ اپنے جوہنا وہ سائز کے مطابق بڑے چھوٹے جوہنا وہ کر سکتے ہیں آپ نے بہت زیادہ بڑے پیڑے یہاں پر نہیں بنانے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے یہاں پر جوہنا وہ پیڑے بنا کر ریڈی کر لینے ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس سائز کے آپ نے پیڑے بنانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو گول گول جوہنا آپ نے رول کرتے جانا ہے جس طرح آپ روٹی کے لیے بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سیم وہی پروسیجر کرنا ہے ہم نے اس کی بھی روٹی ہی بنانی ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گول کرنا ہے اور اس میں کوئی نہ اس میں کوئی کٹ نہیں ہونا چاہیے بالکل پلین گول جوہنا ہمارے پیڑے بننے چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو گول کریں گے نا تو یہ بہت اچھے طریقے سے جوہنا وہ گول ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ نے سارے پیڑے جوہنا وہ اچھے طریقے سے بنا لینے اس کے بعد آپ نے کاؤنٹر پر رکھ لینا ہے ایک پیڑے کو اس کے بعد اس میں آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ میدہ ڈسٹ کر دینا ہے اس کے ہم نے ایک پتلی سی روٹی بنا لینی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نورملی روٹی بیلتے ہیں نا اسی طریقے سے آپ نے اس کے ایک پتلی سی روٹی بیلنی ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں بیلنی اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں بیلنی لیکن آپ نے چپاتی جیسے آپ بناتے ہیں نا بریق سی اسی طرح کہ آپ نے اس کی جو نا وہ روٹی بنا لینی ہے جتنی بڑی اموٹی جو ہے نا آپ بیلیں گے نا تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہونے گی ٹھیک ہے جتنی آپ سے یہاں پر بیلی جائے گی نا آپ نے اتنا ہی اس کو بریق کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کو آرام آرام سے میدہ لگا لگا کے اس کو جو ہے نا آپ نے بڑھا کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ساتھ کے موسم میں اس طرح کی چیزیں کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بزار سے لے کر آتے ہیں تو ابھی ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا گندے آئل میں فرائی ہوئی ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو اس لیے اگر آپ گھر پر بتائیں گے نا تو بہت ہی ٹیسٹی آپ کی بند کر ریڈی ہو جائیں گی اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی یہ دیکھیں جی سمپل آپ نے جو ہے نا آٹا گوننا ہے اس کے بعد آپ نے پیڑے بنا کر روٹیاں تیار کر لینی ہے اتنا پروسیجر تو آپ جو ہے نا وہ نورملی گھر میں کرتے ہی رہتے ہیں تو اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ بنانے میں پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں جی ہم نے ایک روٹی جو ہے نا وہ بیل کر ریڈی کر لینی ہے دوسری بھی ہم اسی طرح سے جو ہے نا وہ بیل کر ریڈی کر لیں گے اور ایک کے اوپر ایک روٹی ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اس کے بعد جو وہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ابھی آپ نے ساری روٹیاں جو ہے نا وہ اس طریقے سے بیل لینی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہماری ساری روٹیاں جو ہے نا وہ بند کر ریڈی ہو جکی ہیں ہم نے ساری جو ہے نا وہ اکٹھی رکھتی تھی یہ بلکل بھی ساتھ نہیں چپکیں گی کیونکہ ہم نے اس کو میدہ لگا کے جو ہے نا وہ بنایا ہے تو یہ بلکل بھی جو جو ہے نا وہ نہیں چپکیں گے اب آپ نے دوبارہ سے کاؤنٹر پر جو ہے نا ایک ایک کر کے روٹی رکھنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اتنی بریقہ آپ نے روٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے وہ بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایک روٹی کو بچھا لیا ہے کاؤنٹر پر اس کے بعد یہاں پر میں نے جو ہے نا وہ گھی لیا ہے اور آئل گھی کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے کسی برش کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے اس کو جو ہے نا وہ ساری روٹی کے اوپر آپ نے آئل کو لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری روٹی اس کے اوپر جو نا وہ رکھ دینی ہے تھوڑا سا آپ نے میدہ آپ نے لازمی ڈسٹ کرنا ہے اس سے جو ہے نا وہ آپ کے جو نا وہ لچھے بنیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ صحیح بنیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے جو نا دوسری روٹی رکھ لیا اس کے بعد دوسری روٹی پہ بھی ہم اسی طرح سے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ آئل لگائیں گے اس کے بعد اس پہ بھی تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے نا یہ پروسیجور بار بار رپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کی ساری جو ہے نا وہ روٹیا ختم نہیں ہو جائیں گی آپ نے یہ پروسیجور کو کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ایک سے ایک کے بعد ایک روٹی جانا آپ نے ایک روٹی جانا ہے جیسے ہم لوگ بریانے کے لیئرنگ کرتے ہیں پہلے جاول پھر سالن پھر جاول پھر سالن تو اسی طریقے سے آپ نے روٹی رکھنی ہے اس کے اوپر آپ نے آئل لگا کے میدہ لگا کے پھر روٹی رکھ دیر ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ پروسیجر اپنے میدہ اچھے طریقے سے دوسٹ کرنا ہے ساری جگہ پر اور اچھا خاصہ آپ نے میدہ اس میں لگانا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ساری روٹیاں اس طرح سے اس کے اوپر لگا لینے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے بیلیں گے دوبارہ سے بیلیں گے اور اس کو ایک تھوڑا سا اور بڑا کر لیں گے یہاں پر آپ نے روٹیوں کا سائز ایکلی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ان ساری روٹیوں کو ایک کے اوپر ایک رکھنا ہے تو یہ نہ کوئی روٹی بڑی ہو کوئی چھوٹی ہو تو وہ اچھے اوپر سیٹ نہیں ہوں گے جو آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے تو آپ ہاتھوں کی مدد سے تھوڑی سی اس کو بڑی کر کے اسی سائز کی کر کے آپ اس کے اوپر جاناں وہ رکھ دیں یہ دیکھیں جس ساری پانچ روٹیاں جو ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اس طرح سے یہاں پر ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم جاناں بیلن لیں گے اس کی مدد سے ہم اس کو جاناں تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تاکہ ہماری سارے بل اچھے طریقے سے آئیں گے اور ہماری روٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے چپک جائیں اس طریقے سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے جانا بہت زیادہ آپ نے اس پر زور نہیں لگانا بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو بیلنا ہے ساتھی ساتھ آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا سا میدہ دست کرتے جائیں گے تاکہ یہ کاؤنٹر پر نیچے چپکے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہماری روٹی کتنی زیادہ بڑی ہو چکی ہے ہم نے پانچ روٹیاں کو مکس کر لیا تھا تو یہ اس طریقے سے لگیں گے یہ دیکھیں جی بہت زیادہ بڑی نہیں کرنے آپ نے جتنی آپ سے زبھا لی جائے برات اپنے اتنے ہی کرنے اس کے بعد آپ نے اس کو رول کر لینا ہے جیسے آپ پرانٹھا بنانے کے لیے رول کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو رول کرتے جانا ہے اچھا آپ نے یہاں پر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ رول کرنا ہے بہت زیادہ جیسے میں گیپ نہیں ہونا چاہیے جو لاسٹ والا گورنر ہوگا نا وہ اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کے ساتھ جو ہے نا چپکا دینا ہے یہ دیکھیں جیسے اس طرح سے بلکل بھی یہ نہیں کھولے گا اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے رول کر لیں گے اس کا اور سائڈوں سے بھی آپ نے اس کو ایونلی کر لینا ہے اس طرح آپ نے اس کو رول کرنے کے بعد اس کے ہم کٹنگ کریں گے اچھا یہاں پر کٹنگ ہم نے بہت زیادہ بڑی نہیں کرنی چھوٹے چھوٹے سے ہم اس کے دوبارہ سے پیڑے ریڈی کریں گے یہاں پر دیکھیں جی کناروں کو بھی ہم نے ایون لی جو ہے نا وہ سائیڈوں سے بھی برابر کر لیا ہے گول کر لیا ہے جو باہر نکلے ہوئے تھے کسی بھی چھوڑی کی مدد سے یا کسی بھی کٹر کی مدد سے آپ اس کو جو ہے نا وہ کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے بہت زیادہ بڑے نہیں کٹنے ایون لی آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ پیڑے ریڈی کر لینا ہے کیونکہ جو ہوں گے جو ہے نا وہ بہت بڑے سائیز میں نہیں ہوتے دوبارہ ہم اس کو جب بیلیں گے نا تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑے نہیں ہونے چاہیے اور موٹے بھی نہیں ہونے چاہیے یہ جو ہے نا تھوڑے سے بریئی کی ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں جی ہم نے پیڑے اپنے بنا لیا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے جب ہم اس کو جانا وہ کھولیں گے تو آپ کو جانا صاف صاف جانا اس کے جانا وہ نظر آ رہے ہوں گے لچے اس کے جو نکلے ہیں یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بن کے ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں جی لچے ہمارے کتنے زیادہ پرومینٹ ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے میدہ جانا وہ اچھی مقدار میں لگایا تھا اور آئل کو بھی ہم نے بہت اچھا جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگایا تھا یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے کے جو نا سارے لچے جو نا وہ کھول جائیں گے آپ نے سارے پیڑوں کو جو نا اس طرح کیسے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے جو نا وہ بیل لینا ہے بہت زیادہ اگر آپ زور لگا کے اس کو بیلیں گے نا آپ کے جو لچے ہیں نا یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے اور یہ بالکل بھی نہیں کھولیں گے ایک کپ میدے سے ہمارے آٹھ چونگے جو نا وہ بند کر ریڈی ہوں گے آپ اس کی کوانٹیٹی ڈبل کر سکتے ہیں ٹریپل کر سکتے ہیں یہ آپ کے جو اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کو کتنے جو نا وہ پسند ہیں تو آپ کے گھر والوں جو نا وہ کس حساب سے کھائیں گے تو آپ اس حساب سے اپنے جو نا وہ مقدار کر سکتے ہیں کم جانا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کی سمپلی ہم نے میدے میں جانا وہ گھی ایڈ کر کے اس کو جانا وہ گون لیا تھا تو جانا بہت اچھا ہمارا ریڈی ہو گیا اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا پہر میدے دس کیا ہے ایک پیڑا اٹھائیں گے اس کم چھوٹی سی روٹی جانا وہ بیل لیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو جانا وہ زور سے نہیں بیلنا مسحل کے ہاتھوں سے آپ نے اس کو جانا وہ گول شیپ دے دینی ہے اس طریقے سے آپ نے جانا اس کی گول گول شیپ دی جانی ہے آپ نے بہت زیادہ اس کو جانا میں پھر بتا رہی ہوں زہر سے نہیں آپ نے اس کو جانا وہ بیلنا یہ نہیں تو آپ کے لچے جانا وہ ختم ہو جائیں گے آپ ایک ہی ٹائم پر سارے جانا وہ اپنی روٹیاں بنا کر ریڈی کر لیجئے گا بار بار بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی لگے گا اور آپ کے جانا وہ فرائنگ کا پروسیجر بھی ڈسٹ آب ہوگا ان کو ہم نے اس کے بعد فرائے کرنا ہے ٹھوڑا تھوڑا میدا توسٹ کرتے جائیں گے اور آپ نے سارے جانگے وہ ہم بھیلتے جائیں گے آپ نے بہت زیادہ اس کو بڑا بھی نہیں کرنا بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں رکھنا کل ن نورمل سا آپ نے اس کو جاناً بنا کر ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم اپنے سارے جانا وہ ریڈی کر لیںے جلے ہماری راس روٹی جانا وہ بھی ریڈی ہو جو کہے ہیں بہترین سے ہمارے چونگے یہاں پر لگ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین میں جانا ہم نے آئل جانا وہ میڈیم سے لو ہیٹ پر جانا پہلے گرم کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس میں ہم نے چونگے آٹ کرنا ہے اچھا یہاں پر آپ کی فلیم بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں بابل سے آپ کا اندازہ ہو رہا ہوں گا کہ میرا فلیم کتنا جانا ہے یہاں پر اچھا یہ بہت زیادہ ہائی فلیم پر اس کو نہیں بنانا ٹھیک ہے ان کو دالیں گے آ پر والی سائٹ پہ بھی تھوڑا تھوڑا آئل جانا وہ ڈالتے جائیں گے تو یہ بہت ہی بہترین سے اور بہت ہی کرسپی بن کر ریڈی ہوں گے ٹھیک ہے ایک سائٹ سے ہم ان کو پکائیں گے ایک سی ڈیر میرٹ کے لیے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم اس کو ایک سی ڈیر میرٹ کے لیے ہلکا گولڈن براؤن کلر آنے تک پکائیں گے ٹھیک ہے یہ جانا بہت جلدی گل جاتے ہیں اس لیے ان کو جانا بہت زیادہ میڈیم سے ہائی فلیم پ اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے میڈیم سے لو فلیم پر ہی ان کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے سارا آئل جانا ان میں سے نکال لینا ہے کیونکہ اس کی اندر آئل جانا وہ زیادہ کونٹیٹی میں چلا جاتا ہے کیونکہ ان کے لچے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے اس کا جانا آئل سپریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح کا کلر آنے پر آپ نے جانا اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے دوسرے سائٹ پہ بھی آپ نے اسی طرح سے اس کا کلر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو جان نکال لینا ہے اور اچھے طریقے سے ان کا آئل جانا آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے بہت ہی کرسپی اس پوائنٹ پر یہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے جانا بہت ہی مزیدار سے چونگے اس پوائنٹ پر بنا کر ریڈی کیے ہیں تو آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو میرے جانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اچھی لگ رہی ہو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے بوچ کر رہے ہیں تاکہ میں آپ سب کا تھنکس کر سکوں ٹھیک ہے یہ د طریقے سے ہم اپنے جانا سارے جانگے بنا کر ریڈی گا لیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے جانا گرم ایل میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو اوپر سے آئل ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ یہ اوپر سے بھی اچھے طریقے سے پکتے ہیں اور نیچے تھپی اچھے طریقے سے جانا یہ فرائی ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی بہترین سے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں شیرہ ہمارے یہاں پر دیکھیں یہ نیم گرم ہو ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ شیرہ جو ہنا وہ یہاں پر ریڈ نہیں کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر شیرہ ڈال لیں یا آپ چاہیں تو شیرے کے اندر ڈپ کر دیں بس آپ نے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس کو شیرے میں ڈپ کر کے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سفیٹ ہو جائے گا اگر آپ زیادہ دیر اس میں اس کو جانا وہ رکھیں گے اور یہ سوپ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے تقریباً ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے اس کے اندر جہانا وہ گھما لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہانا شیرے کو اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں سرف کرتے ٹائم آپ اس کے اوپر شیرے کو ڈال دے تھوڑا تھوڑا سا تو جہانا وہ بھی بہترین لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں نیم گرم اپنے شیرے میں جہانا اپنے چونگے آٹ کرنے ہیں اور چونگے بہت زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے آپ کے جہانا وہ تھوڑے سے یہ بھی نیم گرم ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک چیز آپ کی گرم ہونی چاہیے اور ایک چیز آپ کی ٹھنڈی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کے جو بہترین چونگے جہانا وہ بان کر ریڈی ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جی آپ ان کو جہانا سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک سے دو دن کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں ان کو بنا کر ریکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ کی شرط یہ ہے کہ آپ نے جانا ان کو جب کھانا ہے نا تب آپ ان کو شیرے میں ڈپ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ پہلے ہی اس کو شیرے میں ڈپ کر کے رکھیں گے نا تو یہ سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور بلکل بھی جانا وہ اچھے نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے جانا اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جانا وہ جس ٹائم پر آپ کھانے ہیں اسی ٹائم پر آپ اس کو شیرے میں ڈپ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے سارے جانا ہم نے شیرے میں ڈپ کرتے جائیں گے اور ان کو جانا ہم نکالتے جائیں گے ٹھیک ہے بہت کرسپی بہترین اور بہت ہی زیادہ اچھے اور ہائیجینک طریقے سے ہم نے جانا گھر پر ہی چونگے بنا کر ریڈی کیا ہے اور کوئی بھی زیادہ چیزوں کے ہمیں یہاں پر ضرورت نہیں پڑی جو بھی ہمارے کیجین میں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ہم نے سارے اسی سے ہی بنایا ہے گارنیشنگ کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا جانا وہ کوکونٹ ایڈ کر سکتے ہیں تیل ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی بہترین سے اور بہت ہی کرسپی سے ہمارے چونگے جو وہ بن کر ریڈی ہوئے تھے اور ان کا ٹیسٹ تو بہت ہی زیادہ لا جواب تھا آپ اس کو ایک بار بنا کے ٹرائز ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی اور نیکس ریسپی کی چیز کے بارے میں ہونے چاہیے مجھے وابی کمنٹ کر کے بتائیے گا انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گے ان کو بنانے کی ریسپی کیسے لگے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو چھلو گی ہو تو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اب تک لیے اللہ حافظ